اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے برٹس بھی خیریت سے ہوں گے میرا نام حسام احمد ہے اور میں ایز ایڈ ایوری سے بات کر رہا ہوں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے برٹس کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بہت ایم ٹوپک پر بات کر لی جائے کہ ہم اپنے برٹس کو بریڈنگ سیزن میں سوپ فوڈ کون سا سوپ فوڈ دیں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے برٹس کو بریڈنگ سیزن کے اندر زیادہ انرڈی ریکوائر ہوتی ہے برٹس کو ایک لے کرنے کے لیے کیلشم منرل اور مختلف قسم کے ویٹامین وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اب جو ہم اپنے برٹس کو سوپ فوڈ آف سیزن میں دیتے ہیں ظاہر ہے وہ سوپ فوڈ تو ہم اپنے برٹس کو بریڈنگ سیزن میں نہیں دے سکتے کیونکہ بریڈنگ سیزن میں جب زیادہ انرڈی برٹس کو ریکوائر ہوتی ہے تو اس لیے ہم اپنے برٹس کے سوپ فوڈ میں بھی تبدیلی کریں گے اس کو ایسا سوپ فوڈ دیں گے جس کے اندر منرلز، کلشم، ویٹامینز اور پروٹین وغیرہ آف سیزن کے سوپ فوڈ کی نسبت زیادہ ہوں کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے برٹس کو بریڈنگ سیزن میں کون سا سوپ فوڈ دیں اس سوپ فوڈ میں کیا کیا چیزیں ملائیں، کون کون سے انگریڈرینٹس ملائیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ ہم اپنے لب برٹس کا بریڈنگ سیزن کا سوپ فوڈ کیسے بنائیں گے دوستو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں دالوں سے پلسز سے یا آپ یوں کہے لیں گے بیچ سے کون سے سریڈ یا کون سی پلسز ہم اپنے برٹس کو بریڈنگ سیزن کے سوپ فوڈ میں دیں دوستو آپ دالوں میں سب سے پہلے ایک کلو گندم لے لیں پانچ سو گرام مونکی دال لے لیں گرین والی ایک پاؤ لوبیا لے لیں لال لوبیا ایک پاؤ وائٹ مکہی لے لیں ایک پاؤ کالا چانہ لے لیں ایک پاؤ جے لے لیں ایک پاؤ کرتم لے لیں اور ایک پاؤ سویا بین لے لیں یہ جتنے بھی انگریڈنگ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو کسی بھی برٹس کی شوپ سے ایزلی مل جائیں گی ان سب دالوں کو لے کے آپ مکس کر کے اپنے پاس کسی بوکس کے اندر ڈال کے رکھ لیں دوستو اب اگر آپ سبزی کی بات کریں کہ ہم اپنے برٹس کو سوپ فوڈ میں کون کون سی سبزی کس قسم کی ویجیٹیبلز ملا کے اپنے برٹس کو سوپ فوڈ میں دیں تو سب سے پہلے آپ گاجر لے لیں اب آپ جتنی مقدار میں جتنی قوائنٹیٹی میں آپ گاجر لیں اس سے ہاف مقدار میں ہاف قوائنٹیٹی میں آپ چھک اندر لے لیں جتنی مقدار میں آپ چھک اندر لیں اس سے ہاف قوائنٹیٹی میں ہاف مقدار میں آپ گو بھی لے لیں بند گو بھی لے لیں اور تھوڑا سا آپ کھیرہ ڈال لیں اپنے سوپ فوڈ میں اور ہرہ دنیا اور پودینہ بھی تھوڑی تھوڑی مقدار آپ ہرہ دنیا اور پودینہ کے بھی اپنے سوپ فوڈ میں ایٹ کر لیں دوستو یہ ہو گئی سبزیاں جو ہم اپنے برٹس کو بریڈنگ سیزن میں اپنے برٹس کے سوپ فوڈ میں ایٹ کر کے دیں گے دوستو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے پہلے سوپ فوڈ کی جو میں نے آپ کو دالے اور بیج بتائے تھے یعنی کہ گندوم لوبیا وائٹ مکہی کالا چنان جے کرتم سویبین ان سب چیزوں کو آپ چوبیس گھنٹے پہلے پانی کے اندر بھیگو دیں یعنی کہ اگر آپ نے کل صبح اپنے برٹس کو سوپ فوڈ دینا ہے تو آج صبح آپ چوبیس گھنٹے پہلے ان سب چیزوں کو پانی کے اندر بھیگو دیں اور اس پانی کو آپ بارہ گھنٹے بعد چینج کر لیں پانی چینج کر لیں اگر آپ پانی نہیں چینج کریں گے تو اس سے سوپ فوڈ کے اندر فنگس وغیرہ پیدا ہو سکتی ہے یا بیکٹیریاز پیدا ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے سوپ فوڈ کا دالوں کا اور ان بیجوں کا پانی بارہ گھنٹے بعد چینج کر لیں چوبیس گھنٹے توٹل اس دالوں اور بیجوں کو آپ بھی گھوئے رکھیں دوستو اب چوبیس گھنٹے بعد آپ ان سوپ فوڈ کے اندر سے ان دالوں اور بیجوں میں سے پانی نکال لیں اور ان کو اچھی طرح خوش کر لیں خوش کرنے کے بعد اب اس کے اندر آپ سبزیاں ایڈ کریں سبزیاں کو باریک باریک کرش کر کے اس دال اور بیج کے اندر اپنے ان انکلیڈنٹس کے اندر سوپ فوڈ کے انکلیڈنٹس کے اندر اگر آپ سبزیوں کو ویجیٹیبلز کو ایڈ کریں جو سبزیاں میں نے آپ کو بتائیں تھی جس میں گاجر تھی چکندر تھے بنگو بھی کھیرہ ہرادنیا اور پودینہ اب ان سب سبزیوں کو سوپ فوڈ کے ساتھ مکس کرنے کے بعد آپ اس سوپ فوڈ کا ویٹ کریں کہ اس کا ویٹ کتنا ہے اب ویٹ کے حساب سے اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر سو گرام سوپ فوڈ کی کوئنٹیٹی ہو رہی ہے مقدار آپ کے پاس اگر سو گرام ہو رہی ہے سو فوڈ کی تو آپ اس کے اندر ویٹا فارم کا ڈی نیوٹریکل ایک گرام ڈال دیں یعنی سو گرام سو فوڈ میں ایک گرام ویٹا فارم کا ڈی نیوٹریکل ڈال دیں جو کہ آپ کے برس کی کلشم ویٹامین اور منرلز کی کمی کو پورا کرے گا اس کے بعد آپ ایک گرام ڈال دیں سین بائیوٹک ویٹا فارم کا یہ برس کی ڈائیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ پرو بائیوٹک بھی اور پری بائیوٹک بھی ہے تو آپ ایک گرام سین بائیوٹک ڈال دیں ویٹا فارم کا اس سو گرام سو فوڈ کے اندر اور آپ ساتھ میں ایک گرام سولوینڈ ڈی بریڈر بھی ڈال دیں ویٹا فارم کا یہ برس کی ملٹی ویٹامینس کی جو کمی ہوتی ہے برس کے اندر وہ پوری کرتا ہے اس کے اندر جو بارہ ضروری ویٹامینس ہوتے ہیں برس کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں سولوینڈ ڈی ویڈر میں ویٹا فارم کے ایک گرام آپ یہ بھی ایٹ کر دیجئے اپنے سو فوڈ میں اس کے بعد اب اپنے سو فوڈ میں سو گرام سو فوڈ میں ایک ٹیبل سپن مورنگا پورڈر ڈال دیں مورنگا پورڈر یہ برس کی ڈائیشن کی پروبلم کافی حد تک سولف کرتا ہے اور ایک ٹیبل سپن آپ ساتھ میں اپنے سو فوڈ میں ایک انڈ بسکٹ ڈال دیں ایک انڈ بسکٹ جو سب سے بیسٹ کمپنی ہے وہ ڈیلی نیچر ہے باقی پاکستان کے اندر ڈون پرشا کا بھی ایک انڈ بسکٹ آ رہا ہے وہ بھی کافی حد تک اچھا ہے اور بہتر ہے برس کے لیے یہ سب انگریڈنٹس ڈالنے کے بعد سو فوڈ کو اچھی طرح مکس کریں اور اپنے لف برس کو اپنے برس کو آپ سرف کریں یہ سو فوڈ انشاءاللہ یہ سو فوڈ آپ کے برس کی منرلز ویٹامینز اور پروٹینز کیلشم ان سب چیزوں کی ریگوارمنٹ کو پورا رکھے گا اور آپ کو بہت اچھا بریڈنگ سیزن میں یہ سو فوڈ ریزلٹ دے گا اب بھوست سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا بھوست سے دوستوں کا یہ سوال ہوگا کہ ہم یہ سو فوڈ اپنے برس کو ہفتے میں کتنی دفعہ دیں تو دوستو آپ یہ سو فوڈ اپنے برس کو ہفتے میں دو دفعہ دیں بیچ میں ایک دن کا گیب دے دیں ایک دن دیں بیچ میں ایک دن کا گیب دے کے دوسرے دن دیں اور ٹوٹل ہفتے میں آپ کو یہ سو فوڈ اپنے برس کو دو دفعہ دینا ہے اور ساتھ میں آپ کسی بھی ایک دن جس دن یہ سو فوڈ نہ دیں اس دن آپ اپنے برس کو پانی کے اندر ملا کے ایک لیٹر پانی میں ایک گرام کے بھی پروزائم ملا کے آپ اپنے برڈز کو دیں اس سے آپ کا برڈز ہیٹ پہ آئے گا اور بہت جلدی بریڈ کرے گا اور کے بھی پروزائم امیون سسٹم کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور بریڈنگ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے برڈز کی برڈز کی امیونیٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اپنے برڈز کو کے بھی پروزائم بھی بریڈنگ سیزن کے اندر ہفتے میں ایک دفعہ ایک لٹر پانی میں ایک گرام ملا کے کے بھی پیروزائن لازمی دیں تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیٹیو ویڈیو امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں میرے اس چینل ایز ایوری کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انفرمیٹیو ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ